چینی ماہرین کا ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور اہم سنگیں بیل عبور دنیا کی تیز ترین زمین پر اڑنے والی بلٹ ٹرین اور چالیس ہزار کلومیٹر ریلوے نیٹورک چائنہ کی نئی ٹرین کی سپیڈ چھے سو کلومیٹر ہوائی جہازوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دنیا میں تیز ترین بلٹ ٹرینیں چائنہ میں چلتی ہیں یوں تو کئی ترقی آفتہ ممالک میں ٹرینوں کی سپیڈ تین سو میل فی گھنٹہ تک ہیں لیکن چائنہ اس دوڑ میں بھی سب سے آگے نکل چکا ہے چین کے ماہرین نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور اہم سنگیں میل عبور کرتے ہوئے دنیا کو حیران کر دیا ہے گزشتہ چند دن پہلے چین نے دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین کا افتتا کر دیا ہے جو ریلوے ٹریک پر ہوای جہاز کی طرح اڑتی ہے اس سے پہلے چین 23 جولائی 2021 میں اپنی پہلی 373 میل فی گھنٹہ رفتار کی ٹرین چلا چکا ہے جو کہ دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین سرویس میں شمار ہوتی ہے گزشتہ سال چین کے شہر چنگڈاؤں میں دنیا کی تیز ترین ٹرین سرویس کا آغاز چائنہ ریلوے رولنگ سٹاک کارپریشن نے کیا تھا اس ٹرین کی سپیڈ 373 میل فی گھنٹہ تھی یہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے بیجنگ سے شنگائی کے درمیان کا فاصلہ محض 3 گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے جبکہ لاہور سے کراچی جیتنا فاصلہ یہ ٹرین دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں تیہ کر سکتی ہے یہ ٹرین مکنہ خیزی نظام کے تحت سفر کرے گی یعنی ٹرین پٹری کے مکنہ تیسی میدان پر ہوا میں معلق ہو کر چلتی ہے مطلب یہ کہ یہ ٹرین مکنہ تیسی قوت کی وجہ سے ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ اڑتی ہے اور یہی خاصیت اسے زیادہ سپیڈ دیتی ہے سی آر آر سی کے ڈپسی جنرل مینجر اور چیف مینجر لیانگ جیانگ ینگ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ رفتار کے ساتھ ساتھ یہ ٹرین بہت کم شرح میں آواز کی آلودگی کا اخراج کرتی ہے جبکہ دیگر تیز رفتار ٹرینوں کے مقابلے میں اس کی مرمبت وغیرہ کی ضرورت بھی کم ہوتی ہے اس بولٹ ٹرین کا پروٹو ٹائپ مارڈل 2019 میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا تھا اور اس موقع پر چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ بڑے شہروں کے درمیان سفر کو تین گھنٹے تک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ناظرین اکرام اس وقت دنیا میں سب سے بڑا تیز رفتار ریلوے نیٹورک چین میں ہے جو سنتیس ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور چین میں دوہزر سترہ سے اب تک ایک ہزار چھتیس بولٹ ٹرینز کو چلایا جا چکا ہے دوہزر سترہ میں چین کی تیز رفتار ٹرینوں کی اوست رفتار دو سو سترہ میل فی گھنٹہ تھی جبکہ مسافر تیاروں کی اوست رفتار چار سو ستانوے سے پانچ سو انسٹھ میل فی گھنٹہ تھی جس کے بعد ٹرینوں کی رفتار زیادہ کرنے کے لیے چینہ نے مکنہ خیزی ٹریک نیٹورک پر کام شروع کیا اور کمرشل استعمال کے لیے پہلا مکنہ خیزی ٹریک شنگائی میں بچھایا گیا جو تیس کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا چینہ نے اسی ٹریک کو آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس ٹریک کو شنگائی، ہینگزو، چنگڈاؤ اور چونگ جنگ کو ملانے کے لیے تعمیر کیا جس کے بعد گزشتہ دنوں چینہ نے چھے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چننے والی میگلیو ٹرین سرویس کا آغاز کر دیا ہے چین کے ساحلی شہر چنگڈاؤ میں بننے والی ٹرین اپنی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کی تیز سرین زمینی گھاڑی ہے میگلیو ٹرین برکی مکنہ تیسی قوت کا استعمال کرتے ہوئے پٹری کے اوپر لیوٹس کرتی ہے جس میں جسم اور ریل کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا ناظرین اکرام اس وقت چائنہ سٹیٹ ریلوے گروپ اپنی توسی کو دگنا کر رہا ہے جو پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا تیز رفتار ریل نیٹورک ہے چائنہ ریلوے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایکسپریس ٹرین متعارف کروا چکا ہے جو پہلی ٹرینوں سے چالیس کلومیٹر زیادہ سپیڈ رکھتا ہے اور یہ ٹرین سرویس سپیڈ میں جپان کی تیز ترین ہایا بوسا اور کماچی شنکانسنڈ بولٹ ٹرینوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے چین کا تیز رفتار ریل نیٹورک جو چالیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اور جپان کے حجم سے دس گناہ زیادہ ہے جبکہ اس ریلوے لائن کو نئے منصوبوں کے تحت مزید توسی بھی دی جا رہی ہے چینہ اپنے نئے تیز رفتار ریلوے ٹریک کو دوہزار پچیس میں پچاس ہزار کلومیٹر اور دوہزار پینتیس میں ستر ہزار کلومیٹر تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے جو دوہزار اکیس سے تقریباً ستر فیصد طویل ہوگا تیز ترین ریلوے کے منصوبے کا مقصد چین میں تجارت اور اقتصادی ترقی کو فروغ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا ہے ریلوے کے ہر کلومیٹر کی تعمیر پر ایک سو بیس ملین یو آن سے ایک سو تیس ملین یو آن تک لاغت آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس ہزار کلومیٹر کی توسی کے لیے تقریباً تین اشاریہ چھے ٹریلین یو آن درکار ہوں گے یو آن چائنہ کی کرنسی ہے ایک یو آن اس وقت پاکستانی چونتیس روپے کے قریب ہے ناظرین اکرام دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک چائنہ کی حکومت اپنے بڑے شہروں کو تیز رفتار ٹرینوں سے جوڑنا چاہتی ہے جو سفر کے وقت اور تجارتی سمان کی ترسیل میں اخراجات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں جبکہ اس کے علاوہ یہ ٹرینیں ماحول دوست بھی ہیں ان ٹرینوں سے چائنہ میں اندن پر چلنے والی گاڑیوں کی عام دورفت میں چین کی ریلوے کارپوریشن کا خیال ہے کہ زمین کی تیز سرین ٹرین مسافروں کے سفر کے وقت میں کافی حد تک کمی کرے گی تیز رفتاری سے چلنے والی زمین کی تیز سرین ٹرین بیجنگ اور شنگائی سات سو چوون میل کے درمیان کا سفر صرف ڈائی گھنٹے میں مکمل کر سکتی ہے جو زمینی تیز سرین سرورس شمار ہوتی ہے جبکہ چائنہ ہائپر لوبس ٹکنالوجی پر بھی ریسرچ کر رہا ہے جو کہ میکلیو سسٹم سے بھی زیادہ تیز ہے ہائپر لوبس سسٹم ہوا کے پریشر سے کام کرتا ہے اور اس میں چلنے والی ٹرین بند شیشے کی ٹیوب میں چلے گی ناظرین اکرام چائنہ صرف اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے تحت ساری دنیا میں ریلوے کے جال بچھا رہا ہے جن میں پاکستان ریلوے میل لائن ایمل ون کا منصوبہ بھی شامل ہے ان منصوبوں کا مقصد باہمی علاقائی سماجی و اقتصادی ترقی ہے چائنہ ریلوے دوہزر سترہ سے پندرہ یورپی شہروں کو سمان کی ترسیل کی خدمات فراہم کر رہی ہے اس راستے میں میڈرڈ ہیمبرگ اور تجرباتی ایسٹ ونڈ سرویس کے تحت لندن تک خدمات فراہم کی جا رہی ہیں چینی حکومت دو ہفتے میں دنیا کے بارہ ہزار کلومیٹر تیہ کرنے کے روڈ پر پیش قدمی کر چکی ہے جو چین سے شروع ہو کر کازکستان، روس، بیلاروس، پولینڈ، جرمنی، بیلجیم اور فرانس سے ہوتے ہوئے لندن تک جاتا ہے بیلٹینڈ روڈ چین کا مشن اپنی تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جبکہ اس میگا منصوبے سے دنیا کے کئی ممالک کو فوائد حاصل ہوں گے جن میں ایشیا ممالک بھی شامل ہیں ان منصوبوں سے چینہ نہ صرف خود فائدہ اٹھا رہا ہے بلکہ دیگر ممالک کو جدید سفری اور تجارتی سہولیت دے کر ترقی کے مواقع پیش کر رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پانچ تیز درین بلٹرین کن ممالک کی ہیں؟ اگر نہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریں کیونکہ اگلی ویڈیو میں یہ ساری معلومات دی جائیں گی امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ نے پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کلتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگوان